اختیارات کی جنگ سندھ کے دو سینئر ایس پیس کے تبادلوں پر چیف سیکیٹری سندھ کو خط بھی لکھا جس پہ تبادلے مشکوک قرار دیتے ہوئے ان تبادلوں کے فیصلے پر فوری نظر سانی کا مطالبہ بھی کیا گیا انہوں نے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر جرائم پیشہ اناثر کی پشت پناہی کا الزام لگایا دوسری جانب سیفٹی کمیشن کا اجلاس چھوڑ کر وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرنے پر سندھ حکومت آئی جی سندھ پر برہم ہو گئی ہے جس کے خلاف پبلک سیفٹی کمیشن میں قرار داد منظور کی گئی ہے وزیراعظم مراد علی شاہ کی مشیر برائے قانون مرتضی وحاب نے وفاقی حکومت پر صوبائی معاملات میں مداخلت کا الزام لگا دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں مرتضی وحاب نے کہا کہ ایک سیاسی رانوما کے کہنے پر ایک پولس افسر کو اسلاح آباد بولا لیا گیا انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئین پڑھ لیں آپ کو وزیراعظم کی بات سننا ہے نہ کہ کسی وفاقی وزیر کی مشیر قانون نے مزید کہا کہ ہم کہتے تھے کہ وفاق سندھ کے معاملات میں بیجا مداخلت کر رہا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اس کا ثبوت میں پیش کر دیا ہے مرتضی وحاب اس تمام تر معاملے کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے وفاق بیجا مداخلت کر رہا ہے سبائی معاملات میں میں سمجھتا ہوں اس کا ثبوت خود موجودہ حکومت نے گورنر صاحب نے آج دے دیا جو جمعے کے روز اسلام آباد میں کچھ ناکام لوگوں کی مایوس لوگوں کی ایک بیٹھک ہوئی تھی جہاں پر بڑے لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی تھی سندھ کی منتخب آئینی حکومت کے خلاف سندھ کے آئینی سربراہ کے خلاف میں سمجھتا ہوں وہ سازشیں شاید عملی اعتبار سے اب انہوں نے کام کرنا شروع کر دی مرتضی وحاب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل نے سندھ میں ان ہاؤس تبدیلی کے امکانات کو یکسر مصرد کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ جانے کیوں یہ بات بار بار آتی ہے کہ سندھ میں ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے وزیر آزد یا کسی اور نے سندھ میں کسی طرح تبدیلی کی بات نہیں کی ہے انہوں نے سندھ حکومت کو مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دی تو کراچی میں جو وفاق کا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ برپور استفادہ حاصل کر سکیں اپنے شہر کا جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی اس کے اندر سب لوگ یہاں پر آتے ہیں کراچی اپنے اندر سموتا ہے دل کھولتا ہے تو ہمیں بھی کراچی کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ کراچی نیشنل ایکس چیکر کا بیک بون ہے